پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پٹواریوں کا پی ڈی ایم کا موجودہ وزیر اعظم اب پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بابا جی کی انتہائی دکھی کہانی جو ہے وہ رکھیں گے لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ بابا جی کی کہانی سن کے ہنسنا نہیں ہے اب آپ کو پتہ ہے پیارے پاکستانیوں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے مہنگائی آپ کے سامنے ہیں بے روزگاری آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ لیں کہ مہنگی نہ ہوئی ہو کوئی بھی کسی بھی چیز کا آپ نام لیں وہ مہنگی ہو چکی ہے سبزیوں کو اگر آپ دیکھ لیں فروٹ ویجیٹیبلز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی بھی قیمتیں آپ کہہ لیں کہ پانچ پانچ چھے گنا جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے سو والی چیز تین سو میں ہے اور تین سو والی چھے سو میں ہے اور چھے سو والی اول تو ملے گی نہیں ملے گی بھی تو ہزار روپے کے ہوگی ہر چیز کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور بے روزگاری ہے اوپر سے اب ایسے میں جب ہر چیز مہنگی ہوئی ہے تو سگرٹ بھی جو ہے وہ مہنگے ہو گئے ہیں اس کا مجھے بھی ذہاتی طور پہ جو ہے وہ بڑا ٹینشن ہوئی بڑا جو ہے وہ دکھ ہوا کہ یار بندہ جو ہے وہ پرشانی میں ٹینشن میں دو چار کش لگا لیتا تھا ان بے شرموں نے جو ہے وہ سگرٹ پہ ہی ماشاءاللہ اتنا ٹیکس لگا دیا تو وہ سگرٹ ابھی ڈبی یار ساڑے پائنسو کی کر دی ان کو شرم آنی چاہیے ایک تو عوام کو کچھ دے نہیں رہے عوام ٹینشن میں کو دو کش لگا لیتی ہے تو سگرٹ تو کم از کم یار چلو فری نہیں دے رہے تو وہ ہی سستے کر دو کو کم کر دو بجائے سستے کرنے کے وہ قیمتیں ماشاءاللہ ڈبل سے بھی جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں ابھی ساڑے پائنسو روپے کی ڈبی ہے جناب یہ اب کونسی جو ہے وہ انسانیت ہے تو اسی طرح کی جو ہے وہ بابا جی نے اپنی سٹوری سنائی ہے سگرٹ سے ریلیٹڈ تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا وہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پنتالیس سال جو ہے فورٹی فائی فیئرز گوڑ لیف سگرٹ پی ہے اور جب سے یہ شباہ شریف آیا میں چٹے کیپٹن تھے آگے ہیں یعنی کہ میں سفید کیپٹن جو سگرٹ ہے وہ میں اس پہ آگے ہوں اور یہ خود بابا جی جو ہے وہ نون لیگ کے سپورٹر تھے کہتے ہیں ہمیں لگا تھا شباہ شریف آیا ہے مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی وہ مہنگائی کم کیا ہونی ہے وہ میں جو ہے وہ چٹے کیپٹن سگرٹ پہ آگے ہوں پنتالیس سال جو میں نے گوڑ لیف پی ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی عید ملو عید مناؤ کیا ہم عید ملیں اور کیا ہم عید منائیں یا کیا ہم لوگ کریں کچھ رہی نہیں گیا ہمارے پاس تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ کو دو چار منٹ سکون کر لیتا تھا سگرٹ پی کے کو دو چار کش لگا لیتا تھا یہ شباہ شریف نے جو ہے نا ہم سے وہ بھی چھین لیا اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ اب سگرٹ پہ ان لوگوں کو ٹیکس لگانے کی جب وہ ضرورت کیا تھی یہ بابا جی گوڑ لیف سے جب وہ چٹے کیپٹن پہ آئیں اور جس طرح سے جب وہ مہنگائی چل رہی ہے یہ چٹے کیپٹن سسیدہ مجھے لگتا کہیں کیٹو پہ آئیں گے یا اس سے بھی اگر کوئی نیچے کا برینڈ ہے تو اس پہ آ جائیں گے جس طرح کی جو ہے وہ حالات چلنے ہیں علاقے یار اس پہ تو لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا اب لوگوں کا بھی یہ کوئی چیز ہے یار اس پہ اب ان کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ ظاہر ہے یہاں پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سگرٹ پیتا ہے ہر دس میں سے سات آٹھ بندے جو ہے وہ آپ کہلیں کہ سموکنگ کرتے ہیں بہت کم آپ کو ملیں گے جو کہیں کہ جی ہم یہ سموک نہیں کرتے تو ان کو پتہ ہے کہ جی اس کا بہت زیادہ کسٹمر ہے بہت زیادہ آبادی ہے تو اسی پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور روزانہ کے جو ہے وہ اربو روپے ہم جیب میں ڈالیں گے روز پتہ نہیں کتنی لاکھوں جو ہے وہ ڈبیاں بکتی ہیں اور ان ڈبیاں ہر ڈبی کے اوپر یہ سو ڈیڑھ سو بھی کمائیں ٹیکس کی مد میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اربو روپے جو ہے یہ لوگ کماتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ بیچارے پرشانی میں کچھ معاملات بندے کے ساتھ ہوتے ہیں ٹینشن چال رہی ہوتی ہے سو قسم کے مسئلے مسائل چال رہی ہوتے ہیں بندہ ڈبی نگالتا ہے کوئی دو چار یار کاش لگاتا ہے بندہ سکون کے لئے شہباز شریف نے یار وہ بھی ہم سے لے لیا خود تو یہ لوگ پانی تک فرانس سے اپنا منگواتے ہیں امپورٹڈ پاکستان کا پانی بھی یہ لوگ پینا پسان نہیں کرتے کوئی بخار بھی ہو جائے تو دوائی لینے کے لیے یہ لوگ جائے لندن چلے جاتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی سردری بھی انہوں نے کرانی ہو تو وہ بھی سویڈزر لینڈ سے جا کے کراتے ہیں ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے یار سٹا لگانا ہو تو اس کی اوپر بھی یہ دیکھ لیں یار وہ بھی مہنگا کر دی ہے یار اتنی پرشانی ان لوگوں نے بنا دی ہے تو برحال یہ بابا جی کی چیز آپ کے ساتھ نے رکھنی تھی ان کی کانی بڑی دکھی کانی مجھے لگی اگر بندہ اس پر تھوڑا سا فوکس غور کرے تھوڑا ڈیپ جائے تو بندے کو جائے یہ تکلیف محسوس اور خاص طور پر یہ اس کو محسوس ہوگی جو بندہ خود جو ہے وہ سگرٹ پیتا ہے برحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ